اے رب دو جواناں ہر شئے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اے رب دو جواناں ہر شئے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچاں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانزلیمان سکول ٹیوی میں خوش آمدید سب سے پہلے بچوں آپ اپنی کلاس ففت کی انگلیش کی بک نکال لیں اور لیسن اڈریم کم ٹرو نکال لیں اڈریم کم ٹرو نکال لیں پری ریڈنگ ایکٹیوٹی آپ اکثر کتنی مرتبہ خواب دیکھتے ہیں آنسر میں عام طور پر مہینے میں ایک یا دو مرتبہ خواب دیکھتا ہوں تو بچوں آپ نے اپنا پتان ہے کہ آپ کتنی بار خواب دیکھتے ہیں آپ کس قسم کے خواب دیکھتے ہیں میں عام طور پر ان چیزوں کے بارے میں خواب دیکھتا ہوں جو اس خواب سے پہلے دن میں نے دیکھی تھی یا ان کی خواہش کی تھی تو آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح کے ڈریم دیکھتے ہیں آپ کے کتنے خواب پورے ہوئے ہیں یعنی سچ ہوئے ہیں آپ کے خواب تو آپ نے وہ بتانا ہے اپنے سکول کی کوپیس میں یہ تین کوئسیاں لکھنے ہیں اور اس کے آنسر آپ نے دینے ہیں تو اب میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا اور پیرگراف ٹرانسلیشن کروں گا اور اس کی ریڈ کروں گا اور ٹرانسلیشن کروں گا ٹھیک ہے آپ گوھر سے سنیں میں یہودówpasاں کی کہ چیز نے برم Grün ہم زیمون بای مجرد کش دفت کا کولی ہوگیتا ہم زیم validate میں oy Baā kun جل VERY طلب ڈیوڑا ٹھیک ہے پڑڑ۰ ٹھیک ہے جی گ Galileo واقع ٹھیک ہے پی 𝘱د��ت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے It was a balloon. One of my friends was standing there. He called me to help him. I held one of the ropes attached to the balloon. I was supposed to hold on to the rope until the balloon was filled with air and ready to fly. سمین کو زیر کرنے کے بعد میں نے آسمانوں میں اپنی کامیابی تصور کرنا شروع کر دیا. میں ایک پہاری علاقوں میں رہتا ہوں جو سیاحت کا ایک مسائلی مقام ہے. اڑنا میرا شدید جذبہ تھا ایک مرتبہ میرے نظر ایک چیز پر پڑی جو ایک پیرا شور کی طرح نظر آئی پس میں اس جگہ اپنی سائیکل پر گیا یہ ایک گھبارہ تھا میرے دوست میں سے ایک وہاں خرا تھا اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا میں نے گھبارے سے جڑی رسیوں میں سے ایک کو تھاما مجھے اس وقت تک رسی کو تھامے رکھنا تھا جب تک گھبارہ ہوا سے بڑھ جاتا تھا اور اڑنے کے لیے تیار ہو جاتا وہاں آدمیوں نے گھبارے میں پائلٹ کی سیٹ کو پکڑا ہوا تھا اچھا there was two men holding the seat of the balloon for the پائلٹ for the پائلٹ Mr. Javad lit the burners to heat the balloon and balloon swelled up hot air began to fill the balloon مجھے وہاں دو آدمیوں نے گھبارے میں پائلٹ کی سیٹ کو پکڑا ہوا تھا Mr. Javad نے ہوا کو گرم کرنے کے لیے burners جلایا اور گھبارہ پھول گیا گرم ہوا نے گھبارے کو بھڑنا شروع کر دیا پائلٹ اپنی سیٹ پر بھیٹ گیا گھبارے نے آہستہ آہستہ اپنی پائلٹ کو ہوا میں اٹھانا کرنا شروع کر دیا اٹھانا شروع کر دیا around the four fingers of my left hand I was lift off the ground and into the air پائلٹ اپنے سیٹ پر بیٹ گیا گھبارے نے آہستہ آہستہ اپنے پائلٹ کو ہوا میں اٹھانا شروع کر دیا دوسری رہنماوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا دوسری رہنما رسیوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا جو انہیں تھامے ہوئے تھے لیکن میں ایسا نہ کر سکا میں نے نائلون کی رسی کو اپنے بائیں ہاتھ کے چار انگلیوں کے گھرد لپیٹا ہوا تھا اور اس وقت جب میں اپنی رسی چھوڑنے ہی والا تھا کہ اسے جھٹکا لگا اس نے میرے بائیں ہاتھ کے چار انگلیوں کے گھرد صرف گھرا لگائی میں زبین سے اوپر ہوا میں اٹھ گیا میں بار بار چلایا لیکن پائلٹ میری آواز نہ سن سکا میں نے نیچے دیکھا جب ہم اوپر گئے تو زمین پر ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو گئی میں رسیاں تھا میں راسا تھا مجھے گھرنے کا خوف تھا کیونکہ رسیوں میری انگلیوں کے گھرد بڑی مضبوطی سے لپٹی ہوئی تھی میری انگلیوں میں بہت زیادہ درد تھا مجھے گھرنے والدرہ جواز نے دے گھرنے ال atacmir انگلیوں کو از اگراد بہت زары shouting please help me to get down Mr. جواد heard my yell and began talking to me. He realized hot air he released hot air through the top of the balloon then we started descending very fast. It took two minutes to get down after he had seen me Mr. جواد نے گوارہ تین ہزار فٹ تک بلند کر دیا تھا. پھر میں نے سنا کہ بندر خموش ہو گئے تھے میرے بانی کر کے نیچے اترنے میں میری مدد کرو میں اب بھی چلا رہا تھا. Mr. جواد نے میری چیک سن لی اور مجھ سے بات کرنا شروع کر دیا اس نے گھبارے کی چھوٹی سے گرم ہوا خارج کر دی پھر ہم نے بہت زیادہ تیزی سے نیچے اترنا شروع کر دیا مجھے دیکھنے کے بعد اسے اترنے میں دو منٹ لگے جب میں زمین سے تقریبا تھی اچھا اب آگے ہم پڑھتے ہیں When I was about 30 feet off the ground the line was I was hanging from store of the balloon I fell on the pine tree I was lucky because the tree broke my fall I was only scratched as I fell through the branches ٹھیک ہے جب میں زمین سے تقریبا تیز فٹ اوپر تھا کہ وہ رسی جس سے میں لٹکا ہوا تھا گھبارے سے ٹوٹ کر الگ ہو گی میں ایک سنوبر کے سنوبر کے درخت پر میں جا گیرا یہ خوش قسمتی تھی کہ کیونکہ درخت نے میرے گرنے کی رفتار کام کر دی تھی جب میں شاکھوں میں سے گرا تو مجھے صرف خراشی آئی تھی مسٹر جواد came over to me and asked if I was hurt I request him to take the line of my finger he called an ambulance I was taken to the hospital the pain remained in my left hand for three or four days they put ice pack on my hand to bring down the swelling میں نے ان سے درخواست کی کہ میری انگلیوں میں رسی کو نکال لیں اس نے ambulance منگوائی مجھے ہسپتال لے جایا گیا میرے بازو میرے بائیں بازو میں تین چار دن تک کافی سوجن رہا سوجن کام کرنے کے لئے انہوں نے میرے ہاتھ پر برف کی تھیلیاں رکھی جب میں ہسپلل میں تھا بہت سے اخباری نمائندے اور فوٹوگرام مجھے ملنے لگے تو ہم آگے پڑھتے ہیں جب میں ہسپلل میں تھا تو بہت سے اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافر مجھے ملنے آئے میں نے ملک کے بہت حصوں سے خطوط اور کارڈ وصول کیے اپنے تمام خطوط اور اخبارات کی تلاشیوں سے ایک یاد داشت کی کافی بنایا بنایا یہ بات اچھی تفریر رہی ہے میں نے سوچا میں نے سوچا پرواز کے لئے میرا شدید جذبہ اور خواب واقع پورے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں ایکسرسائز کے طرف یہ کچھ کویسٹین آنسر ہیں ان کے جو آنسر ہیں وہ ہم اوپر پڑ چکی ہیں لیسن میں تو آپ وہاں سے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو آگے ہم جاتے ہیں چوزا کریکٹ اپشن اس کے ہم یہ فلنگ بلینک سب کرتے ہیں ٹھیک ہے بلون کچھ پیلون زب آنسر پیلون 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 رو سب with the balloon option c is cancer ہے when the balloon was rising up when the balloon was rising up this cancer کیا ہے shouting for help shouting for help b option is cancer when number five when the pilot hear the voice he started to get down option b number six when the rope tore of the balloon the author fell into a pine tree c is کا answer c option ھیک ہے number seven when the author fell down he was only scratched yeah ھیک ہے option a is cancer ھیک ہے learn about words vocabulary یہ کچھ ہمیں جو column a ہے اس میں ہمیں ورس دیے گی ہیں اور option b میں column b میں ہمیں اس کے meanings دیے گی ہیں ہم نے correct meaning کے ساتھ اس کو match کرنے ورس کو ٹھیک ہے تو آپ گھوڑ سے سنیں میں match کرتا ہوں parachute parachute کہتے ہیں a canopy to slow down the fall from aircraft ٹھیک ہے اس کو اسے match کر لیں stuns stunt کہتے ہیں trick in the air ٹھیک ہے stunt کی کہتے ہیں trick in the air اس کو match کر لیں passion passion کہتے ہیں over passion کہتے ہیں overpowering emotions of love جو آئے hitter ایٹی سی ٹھیک ہے اس کو match کر لیں اس سے sighted sighted کہتے ہیں think something or someone اس سے match کر لیں burners burners کہتے ہیں rings or plates on oven that given heat or flame burners کو اس سے match کر لیں جرگڑ to pull something with a sudden strong movement اس کو اس سے match کر لیں جرگڑ کو ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں next آگے phonic ending digraph splash speech laugh paragraph listen to the sound for the letters sh ch g h and ph stands for one sound at the end of each word تو when i was اس کو ہم نے feel کرنا ہے proper sound کے ساتھ when i was open the door the light flash یہاں کیا آئے گا end پہ کیا آئے گا s h کیا آئے گا s h flash number two the news news reporter capture her photograph g r a ph آئے گا کیا آئے گا ph this man doesn't wash his clothes properly ٹھیک ہے یہاں کیا آئے گا wash w a s h ٹھیک ہے w a s h آئے گا s h آئے گا یہاں ٹھیک ہے number four in crowd people usually push each other کیا آئے گا یہاں p u s h آئے گا کیا آئے گا p u s h each other push each other number five a monkey pick up a pick up a bunch bunch b u n c h چاہے گا یہاں کیا آئے گا bunch of branas number six she puts all the iron tassels in a in a کیا آئے گا یہاں dish washer dishwasher d i s h آئے گا d i s h dishwasher ٹھیک ہے number seven he ate a sandwich which 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 me kia a ga sandwich me kia a ga ch t g he had little scratch on his knee yeah kia a ga scratch ch a ga s c r a t ch ۱ ٹھیک ہے number nine my brother my brother places i right code Oh not for ۱יפ ۱� destru mí stoi kita ph policial photography pho nephon� gra pho nepho nephon storytelling pho nepho 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 ng فونوگراف فوٹوگراف ٹھیک ہے پی اے چھو اے نو فونوگراف ہے ٹھیک ہے جی آرے پی ایچ ہے اینڈ پہ پی اے چاہے گا نمبر ٹین پی پل یوجلی ایل ایو جی اے چاہے گا لاف ایڈ گوڈ جوکس لینگویچ اینڈ آر سبجیکٹ اینڈ اوبجیکٹ پرناؤن اب پرناؤن is a word ڈی ایس جویلی ان پریس اف ناؤن پرناؤن کیا ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ آتا ہے جیسے اگر یہ فرسٹ اگزیمپل دی ہے اکبر ریڈا سٹوڑی ہی انجوائیڈ دا سٹوڑی جہاں پہلے ورز یوز ہوئے اکبر لیکن جو نیس ان ٹینس ہے اس کی جگہ اکبر کی جگہ ہی یوز ہوئے ٹھیک ہے اسے ہم پرناؤن کہتی ہیں یعنی اکبر کی جگہ ہم نے ہی یوز کر دی ہے بار بار ہم اکبر یوز نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ ہم ہی یوز کر دیں گے تو یہ کیا ہے پرناؤن سبجیکٹ ہوجیرو western indeed is used as the subject eventually یعنی سبجیکٹ کے ساتھ لگتا ہو یعنی ہی آئی شیی دے وئی جو یا سب کیا ہیں سبجیکٹ ہو جیسے ہی کیم ٹو می ہی ابجیکٹ کرناؤن کیا ہوتا ہے ایچے ہےhm کہتے ہیں اسے جو اوبڈیکٹ کے ساتھ لگتا ہو ایان ایسا پرناؤن جو آپجیٹوں جو ساتھ لگتا ہو جیسے کہ یہ کتاب کیا ہے اوبجیکٹ پر ناؤن جیسے آئیشہ کالڈ می آئی آنسرڈ ہر ٹھیک ہے یہ کیا ہے اوبجیکٹ پر ناؤن اب یہاں کچھ ہمیں بتانا ہے یہ کچھ ہمیں سنٹینس دیئے گی اس کے آگے ہم نے ایس پی یا او پی لکھنا ہے اگر جو انڈرلائن ورڈ ہیں وہ ایس پی ہیں یعنی سبجیکٹ پر ناؤن ہے تو ہم نے آگے ایس پی لکھنا ہے اگر انڈرلائن ورڈ objectives اوبجیکٹ پر ناؤن ہے تو ہم نے آگے او پی لکھنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کیا ہے شی میڈ ڈینر فور دا ہول فیملی یہ کیا ہے سبجیکٹ پر ناؤن ہے یہ کیا ہے ایس پی ٹھیک ہے سبجیکٹ پر ناؤن اس کے آگے ایس پی لکھتے ہیں اور سیکنڈ والا ہے اس میں می لکھا ہے می بھی کیا ہے می کیا ہے اوپی اوبجیکٹ پر ناؤن ہے my friend went to the movie with him him کیا ہے اوبجیکٹ پر ناؤن ہے آگے اوپی لکھتے ہیں number four she went to the store last night she کیا ہے اوپی لکھتے ہیں nat achieving number five the margin gave the money to her یہ HER کیا ہے اوبجیکٹ پر ناؤن ٹھیک ہے آپ اوپی لکھتے ہیں آگے they enjoyed playing on the playground they کیا ہے SP یعنی subject pronoun ہے اس کے آگے آپ SP لکھ دیں number 7 have you seen my balls ball have you seen my ball اس میں you جو کیا ہے SP یعنی subject pronoun ہے number 8 we played with children یہ بھی کیا ہے subject pronoun ہے اس کے آگے آپ SP لکھ دیں number 9 she gave me some chokers me کیا ہے object pronoun ہے maria tossed the ball to them یہ بھی کیا ہے object pronoun ہے یہ آپ OP لکھ دیں سب ان کے آگے writing skill writing a personal narrative how to write a personal narrative think about an exciting dream that you have had write a personal narrative about it اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کسی دلچپس خواب دلچپس خواب کے بارے میں سوچیں جو آپ نے دیکھا تھا نجی داستان کے بارے میں لکھیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے اگر کوئی خواب بہت عجیب و غریب یا کوئی اچھا سا مزید دار سا خواب دیکھا ہے تو آپ اسے اس بارے میں لکھیں ٹھیک ہے کوپس میں اگلا question کیا ہے how to write a personal narrative نجی داستان جو ہے یعنی اپنے خواب کے بارے میں آپ کیسے لکھیں گے تو اس کے بارے میں think about the topic carefully personal narrative is written about experience and events in one's life in one's life happen یہ کب ہوا تھا یہ آپ نے بتانا ہے where did it happen یہ کہاں ہوا تھا یہ آپ نے بتانا ہے پھر write the beginning by introducing the character and the situation کردار اور صورتحال کا تعرف کراتے ہوئے لکھنا شروع کرنا ہے جیسے آپ پہلے اپنا تعرف کرائیں گے اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کہیں گے میرا نام یہ ہے میں نے خواب دیکھا کہ ایک رات میں کسی قبرستان سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے اس طرح کا آپ نے وہ پورا صورتحال بنانی ہے ٹھیک ہے write the write the ending where the problem was solved پھر آر میں بتانا ہے کہ تو end پہ ہوا کیا تھا مسئلہ اگر کوئی تھا خواب میں تو کیسے حل ہوا وہ end یعنی اس کا end کیا تھا آپ کے خواب کا follow certain rules with writing the personal narrative جیسے طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں write a good beginning اچھی طرح آپ جو شروعات اچھی لکھیں ٹھیک ہے interesting ہونے چاہیے تاکہ لوگ آپ کی جو داستان یعنی آپ کا خواب ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں develop and explain your ideas clearly اپنے جو آپ نے جو آپ نے اپنا خیال بتایا ہے اس کو explain کی ہے وہ آپ اچھی طریقے سے کریں کہ وہ بالکل clearly آپ نے لکھنا چاہیے کوئی اس میں الفاظ اچھے use کریں simple use کریں تاکہ اگلے تک آپ کی بات کی وضاحت ہو سکے write and impressive ending آپ اس کا ending جو ہے وہ ایک اچھی کریں ٹھیک ہے interesting کریں proof proof read your work اپنے کام کی proof reading کریں ٹھیک ہے speaking discuss with your classmate and dream that you had and how it came true in your life اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے زندگی میں اور وہ سچا خواب دیکھا ہے اور وہ یعنی reality میں ویسا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنے دوست کو ضرور بتائیں تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں اور اس کو روک روک کے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تو آپ کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ